اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سعودی رب کی کچھ جروری اور بڑی خبریں اور آپ لوگوں کی طرف سے کافی ساری کمنٹ کی گئی ہیں ان کے جواب دینے کی کوسس کروں گا تو ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے جو خبر آئی ہے وہ ہے منسٹی آف ہیومن ریسورٹس کی طرف سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ جو ہے سعودی رب کے اندر کام کر رہے ہیں کسی کمپنی میں یا کسی مسسے میں تو یہاں پر کمپنی اور مسسے کو جو ہے آپ پر وارننگ دی گئی ہے منسٹی آف ہیومن ریسورٹس کی طرف سے ان سے کہا گیا ہے کہ یہ ورکر کے جو ہے کچھ رائٹس ہیں ان کے ادھیکار ہیں اگر یہ کمپنی جو ہے اپنے جو ورکر ہیں ان کو نہیں دے گی تو کمپنی کو پینلٹی یعنی لگائی جائے گی تو اس میں جو ہے پہلا ادھیکار جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے جو ہے پرسنل جو ڈوکومنٹس ہیں وہ کمپنی نہیں رکھ سکتی کہنا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جی کمپنی میں کسی مسسے میں جو ہے آپ کام کرنے کے لیے گئے ہیں انڈیا سے آئیں کسی بھی گنٹری سے آپ جو ہے آئیں تو یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ رکھ لیتے تھے یا آپ کا کوئی لائسنس ہے یا اگر اور جو ہے کوئی پرسنل ڈوکومنٹس ہے تو وہ کمپنی جو ہے جمع کر لیتی تھی اپنے پاس میں تو ورکر جو ہے پھر مجبور ہو جاتا تھا ہے کیونکہ اس کے جو کاغج ہیں پرسنل ڈوکومنٹس ہیں وہ کم کام کرتا تھا تو یہاں پر منسٹی آف ہیمن ڈیزورٹس نے بتایا ہے کہ یہ ورگر کا ادھیکار ہے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں کہ ان کے پرسنل ڈوکومنٹس کوئی بھی کمپنی یا شرکہ نہیں رکھ سکتا پہلی بات اور دوسری بات جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے کہ کام کے بیچ میں ورگر کو ریس دینا لازمی ہے کنٹینیو جو ہے آپ کام نہیں کر سکتے کام کے بیچ میں جو ہے کمپنی آپ کو ریس جو ہے دے گی جرور اور تیسری بات جو یہاں پر بتائی گئ ہے کہ ورگر کو کسی بھی طریقے کا کوئی دھمکی یا مار پیٹ جو ہے اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتے اور جو چوتھے نمبر بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ورگر کی سیل رہی ہے وہ ٹائم پر ملنی چاہیے اور اگر جو ہے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ کی سیلی ٹائم پر نہیں مل لی ہے یا مار پیٹ کا کوئی کیس ہے یا آپ کے کمپنی کے پاس ہیں اگر آپ جو ہے کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو ایک نمبر بھی یہاں پر دیا گیا ہے ون نائن نائن ڈبل ون پر آپ جو ہے ان کو میسیز بھی کر سکتے ہیں یا آپ ان کو جو ہے کول کر کے بھی اس کے بارے میں جان کر دی دے سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ میں ان ساری چیزوں میں سے کوئی بھی یہ چیز ہو رہی ہے تو اور اگلی خبر جو ہے وہ آئی ہے عمرہ کو لے کر کے تو یہاں پر اومان ایر لائنز نے جو ہے ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جان کر دی تھی ہے کہ 11 اگست 2021 سے جتہ گلی فلائٹ جو ہے شروع ہو رہی ہیں یہ نیوز میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کافی سارے بھائی کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائ ہی فلائٹ تو شروع نہیں ہوئی یہ عمرہ تو ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو ہم نے پہلے آپ کو جان کر رہے ہیں دی دی کے عمرہ شروع ہو چکا ہے انٹرنیشنل لیکن انہیں کنٹریوں کے لیے شروع ہوا ہے جن کنٹریوں پر سعودیرب کی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگا رکھی ہے اگر کوئی ان ملکوں سے آنا چاہتا ہے جن ملکوں پر سعودیرب کی گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے تو وہ آ سکتے ہیں ان کو چودہ دن کسی اور ایسی کنٹری پر ہوجانے ہوں گے جہاں پر سعودی جو ہے آنا ہوگا بہتر گھنٹے کے اندر اندر کی دونوں ویقسین آپ نے جو ہے لگوا رکھی تو آ سکتے ہیں تو خاص طور سے انڈیا پاکستان سے کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے کہیں اور جو ہے چودہ دن رکنا ہوگا پھر وہ آئیں گے آپ پہ عمرہ کرنے کے لیے اور ایک اور خبر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں خبر یہ آئی ہے جیسے کہ میں پیچھلے ہفتے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا تو پھر سے یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر بارہ ہجار لوگوں کو گرفتار کیا گ دنگن کر رہے تھے کہنا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ بارہ ہجار جو لوگ ہیں میں لگ بگ یعنی بہت سارے اپتادات جو ہے ایسی ہے جن کے ایک آمے ایک سپائر ہیں یا ایک آمے میں کوئی اور کام ہے کچھ اور کام وہ کر رہے ہیں یا کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں ایک آمے ایک سپائر والے ہیں تو ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے تو یہاں پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا پہلے بھی میں کہے چکا ہوں ایک آمہ ایک سپائر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کمپنی کے ساتھ آپ بھاگے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے آپ کمپرومائز کر لیں اور نورملی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کمپرومائز کر کے اپنے کفیل کمپنی کے ساتھ میں نورملی فائنل ایسٹ لگا کر کے آپ جائیں کیونکہ اگر یہاں پر آپ جو ہے پکڑے جاتے ہیں پھر آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے عمر بھر کے لیے آپ پر پابندی لگ جائے اور پھر آپ سعودی رب کا سفر نہ کر سکے اور ایک اور خبر یہاں پر آئی ہے جوازات کی طرف سے جس میں جانگاری دی گئی ہے کہ کل سے جو ہے یہ شروع ہو جائے گا جن لوگوں نے ویقسین نہیں لگوائی ہے ایک ڈوز یا دونوں ڈوز یا وہ جو ہے ایک ڈوز لگوائی ہے اور کرونا وائرس سے ریکور ہو گئے ہیں اگر یہ تینوں چیز میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر میں مالس میں مارکیٹ میں یا جو ہے آپ جانا چاہتے ہیں کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو یع ہے کل سے شروع ہو جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ویقسین نہیں لگوائی ہے سب در اپ اندر آپ ہیں تو سب سے پہلے کام جو ہے آپ یہ کیجئے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے جلد سے جلد ویقسین لگوائی جتنی جلدی آپ کو ہو سکے نہیں تو پھر آنے جانے میں آپ کو پرابلم ہوگی اور آج کی کرونا وائرس کی ریبورٹ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیتا ہوں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں گیارہ سو چیاریس نئے کیس آئے ہیں ایک ہزار چیاریسی لوگ اس مماری سے سہت یابوں ہیں گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے سب سے آدھے کے جو ہے ریاد میں دو سو تیتالیس ایسٹن میں دو سو نو مکہ میں ایک سو چھانوے اسیر میں چوراسی جزان میں اناسی الکسیم میں آر سٹھ مدینہ میں چونسٹھ ہائل میں شپن نجران میں تریپن البہہ میں چوتیس نوردن بورڈرز میں تیتیس تبوک میں انیس اور الجوپ میں آٹھ اور سو در اپ اندر ابھی جو ایکٹیو کیس ہیں وہ ہیں گیارہ ہزار چار سو چار جن میں سے تہرہ سو ستتر کریٹیک جن کو آئی سیو میں رکھا گیا ہے تو اب جو ہے میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر آپ نے میری کسی ویڈیو میں کمنٹ کی ہے تو ہو سکتا ہے میں نے اس میں لی ہو تو ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں تو ایک بہنی جو یہاں پر کمنٹ کی ہے اگر کسی کا اکامہ ایکسپائر ہوئے دو سال ہو گئے ہوں اور وہ بہار سے فائنل ایکجل لگا کے انڈیا آ گیا ہو تو وہ کتنے دن کے بعد نیا ویزہ پر جا سکتا ہے ایسی خبر اور یعنی کافی سارے لوگوں نے جو ہے م کبھا کیا ہے جو لوگ یہاں سے بھاگ کے کام کر رہے تھے یا اکامہ ایکسپائر والے تھے تو انہوں نے کسی یعنی ایجنٹ کے ثروس آدھر اب کے اندر کچھ بہار سے بہاری کچھ کر کے فائنل ایکجل لگوا کے وہ چھلے گئے یہاں سے تو وہ کتنے سال کے لیے بین ہوں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے کسی یعنی آدمی سے ملتے ہیں ایجنٹ سے ملتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کام کرا دوں گا تو ب دن مہینے اسٹے کرنا پڑتا پھر ایڈین ایمیسی جو ان کو یہاں سے بھیجتی ہے تو یعنی اگر آپ جو ہے چلے بھی گئے ہیں باہر سے فائنل ایکجل لگوا کر کے تو آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ آپ کو کتنے سال کے لیے بین کیا گیا ہے جو تحقیقاتی افسر ہوتا ہے وہ پوری ریپورٹ بناتا ہے کہ آپ نے کیا کرائم کیا ہے کتنے سال کے لیے بین ہے اور وہی جو ہے آپ کو بتاتا ہے لیکن اگر کسی ایجنٹ کے دروہ آپ نے فائنل ایکجل لگایا ہے تو یہ جاننا تھو بڑا مسکل ہے پھر آپ کو جوہزات کو جوہی میل کرنا چاہیے اپنا پرانا ایک آما نمبر جو ہے وہ اور یعنی پاسپورٹ کا فوٹو بغیرہ جوہزات سے جو ہے آپ اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں اور ایک بہنی جو ہے آپ سوال کیا ہے نیپال سے آ سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں بھائی اگر آپ جو ہے ابھی نیپال سے آنا چاہتے ہیں انڈیا تو سعودی عربیہ آیا نیپال تو یہ پوسیبل نہیں ہے ابھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں نیپال کے طرح جو آ رہے ہیں انڈیا سے جو لوگ سفری پابندی کی وجہ سے یعنی رک گئے تھے نیپال میں اور نیپال میں وہ انتظار کر رہے ہیں تھے فلائٹ کا اور اب جو ہے چارٹر فلائٹ جو ہے چل رہی ہیں نیپال سے تو جو لوگ پہلے یعنی سفری پابندی سے پہلے رکے ہوئے ہیں تو وہی لوگ جو ہے نیپال سے سعودی عرب کا بھی سفر کر رہے ہیں بھائی نے یہاں پہ سوال کیا ہے بھائی میرا نیو ویزا ہے کیا میں سعودی عربیہ جا سکتا ہوں میرا ویقسین دونوں ڈوز کمپلیٹ ہوا لیکن میں نے کو ویقسین لگا لیا کوئی دکت ہوگا تو نہیں دیکھیں ان کا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انتہا نیا ویزا ہے اور دوسری جو بات ہے کو ویقسین انہوں نے لگوئی ہے کوویشلڈ نہیں لگوائی ہے تو بھائی کو ویقسین اگر آپ نے لگوئی ہے تو کوئی فائدہ ہے نہیں اگر آپ آتے بھی ہے تو یہاں پر آپ کو ساتھ دن کے لیے آپ کو institutional quarantine میں رکھا جائے گا کیونکہ آپ نے جو سعودی رب کی government نے جن vaccine کو approve کیا ہے کو vaccine ان میں سے نہیں ہے اور ایک اور بھائی نے جو یہاں پہ سوال کیا ہے نیا ویزہ والے جن کا ویزہ stamp ہو گیا ہے وہ کیا کریں بھائی ابھی کیا کر سکتے ہیں پہلے تو جو لوگ جن کے پاس حکامہ ہیں وہی لوگ ابھی نہیں آپ آ رہے ہیں سعودی رب تو نیا ویزہ والے کس طرح سے آئیں گے ابھی بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھا انتظار کریں اور ہم نے پہلے بھی یہ آپ سے کہا تھا کہ ابھی جو ہے نیا ویزہ stamp نہ کرائیں آپ کیونکہ آپ نے جو ہے ویزہ stamp کرا لیا آپ جو ہے وہ expire ہو جائے گا اگر آپ نہیں آئیں گے تو اور کسی wire country کے تھوڑا آپ آئیں گے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ تھوڑا problem ہے نہیں آسکتے اگر چلو کوئی کراتا بھی ہے آپ کا کام کسی wire country کے تھوڑ تو خرچہ کتنا ہے آپ جو ہے یہ check کرنے بے ایک سے نہیں لگوائی تو دو لاک سے اوپر جائے گا آپ کا خرچہ لگ بگ تو یہ کوئی جروری سوال تھے کوئی جروری جان کر رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے چینل پہ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سب درپ کی latest news اس چینل پہ ملے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ